اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں KPN News HD اور میں ہوں مریحہ ساکیب مظفر آباد شہدائی تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار یقجہتی کے لیے آزاد کشمیر کی عوام سرابع احتجاج شرٹل ڈاؤن، مظاہری اور ریلیاں نکا دی گئی وکلا کا عدالتی بائیکارڈ، علماء، تاجر اور وکلا سمیت ہر طبقہ زندگی اور تمام مقاطب فکر کے افراد کی سانحہ لاہور میں ریاستی دہشت گردی کی شدید انفاظ میں مضمت فرانسیسی صفیر کی فوری طور پر بلک بدری کا مطاربہ اسلام آباد دھرنے کی کال دی گئی تو کشمیر بھر سے ہزاروں افراد شامل ہو گئی علماء کرام کا آئیتہ جمعہ المبارک کو جو میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانے کا اعلان تحریک لبیق پر پابندی کا حکومتی فیصلہ مسترد کسی صورت ناجائز پابندی تسلیم نہیں کی جائے گی آزاد کشمیر کے علماء اور تاجروں نے تحریک لبیق اور علامہ مفتی مریب و رحمان کی ہر قور پر لبیق اہم کا اعلان کر دیا ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر نے بھی تحریک لبیق پاکستان کے پر امن بداہنی پر طاقت کی بہشیانہ استعمال اور ویاسدی گنڈا گردی کے گریے درجن افراد کو لبیق یا رحم اللہ کے نعرے لگانے کی پاداشت میں شہید اور زخمی کرنے اور سینکلوں رہنماؤں اور کاتلان کو گرفتار کرنے کی خلاف احتجاج کیا گیا مرکزی صیرت کمیٹی کی ترجمان کے مطابق علامہ مفتی مریب و رحمان کی کال پر آزاد کشمیر میں مرکزی انجمن تاجرانی شیٹر ڈاؤن ہرتال اور وکلانی عدالتی بائیکارٹ جبکہ تمام اہل سنت کے تمام قاتل فکر سے بشمول اہل حدیث مکتب فکر کے علماء کا نمائندہ اطلاعس منقید ہوا اطلاعس میں نام سے رسالت کے تحفظ کے لیے تحریک لبیق کی تمام تر کوششوں کو بے حد سراحا گیا اور تحریک لبیق کے ہر اطلاع کی غیر مشہورت حمایت کا اعلان بھی کیا گیا اطلاعس کے بعد علماء کرام نے مرکزی ایمان سحافت کے سامنے تاجران کے نگاہے میں شرکت کی اور اس کے بعد جملہ قیادت نے سینٹرل پریس لب کے اندر جا کر مشترکہ طور پر اپنا موقف پیش کیا اس موقع پر علامہ پیر نظیر حسین گلانی علامہ حمید تین برکتی علامہ محمد اطلاف سیفی قاضی محمود حسن اشرف عطیق احمد رضا محمد زمان سیفی علامہ حسن حکانی میاں شبیر نقش پردی قاضی شاہد حمید محتاب حمید ایڈوکیٹ مولانا روحیل عباسی پیر لیاقت علی قادری شاکر کاری عبدالقیوم قیانوی حسنین مصطفی مفتی محمد مطلوب مولانا منظور حسین کاغری کاری عبدالماجد خان ممتازر حب کازمی سید سخاوت رضا گیلانی سمیت مرکزی انجومن تاجلان کے صدر میں شرکت کی پریس کلپ کے احاتے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان ملک کی ایک ریجسٹرٹ سیاسی جمعات تحریک لبیت پر پابندی کے ناجائز اور احمقانہ فیصلے کو فوراں واپس لیں ازاد کشمیر کے تمام مقاطبے فکر کے رمائی دگان علمائی کرام اور تاجلان پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا کی یک درفہ اور خلاف حقائق ریپورٹنگ کی شدید مضمت کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ مفتی آزم پاکستان علامہ مفتی مونیگو رحمان کا موقف نہیں ہمارا موقف ہے ازاد کشمیر کی جملہ دینی سماجی، ٹرانسپورٹر، تاجران اور وکلہ تنظیم تحریک لبیت اور علامہ مفتی مونیگو رحمان کی ہر قول کی پیشتی حمایت کا اعلان کرتے ہیں انہوں نے حکومت پاکستان کی جانب سے نہت مظاہرین پر گولیا برسانے کی عمل کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ سانحہ لاہور کے ذمہ داران کا تعلیم کیا جائے اور انہیں کیفرے کردار سے دوجار کیا جائے الیکٹرونک میڈیا تمام اسیران ناموس رسالت کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرتے ہوئے فرانسیسی صفید کو ملک بدر اور پاکستانی صفید کو فرانس سے واپس بلال لیا جائے انہوں نے پاکستان کی تمام دینی جماعتوں کی طرف سے تحریک لبیت کے موقف کی حمایت پر اظہار تشکر کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے عوام کی جانب سے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے عظم کا بھی اظہار کیا مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے KPN News HD